پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ان کی وجہ سے ایمان کی حالاوت نصیب ہوگی یہ تین چیزیں جس کے اندر ہوں گی تو ان تین چیزوں کی وجہ سے اس کو اللہ تبارک وطالی ایمان کی مٹھا سطح فرما دیں گے ایک وہ شخص جس کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب ماں سوا سے زیادہ محبوب ہوں یعنی جتنی محبت اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے کسی اور سے نہ ہو جتنی ان سے محبت ہے اتنی کسی اور سے محبت نہ ہو اور ایک وہ شخص جس کو کسی بندے سے محبت ہو اور محض اللہ ہی کے لیے محبت ہو یعنی کسی دنیوی غرض سے نہ ہو محض اس وجہ سے ہو کہ وہ شخص اللہ والا ہے اس لئے محبت کرتا ہے کہ اللہ والا ہے نیک آدمی ہے اس وجہ سے محبت کریں اور ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالی نے کفر سے بچایا ہو خواہ پہلے ہی سے بچایا رکھا ہو خواہ کفر سے توبہ کر لی اور بچ گیا ہو تو اس بچانے کے بعد وہ کفر کی طرف آنے کو اس قدر ناپسند کرتا ہو جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے روایت کے اس کو بخاری مسلم نے دوسری حدیث لائیں ہیں نیز حضرت آنس علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ ایماندار نہیں ہوتا جب تک کہ میرے ساتھ اتنی محبت نہ رکھے کہ تمام اہل و آیال سے زیادہ اور تمام آدمیوں سے بھی زیادہ روایت کے اس کو مسلم نے اور بخاری میں عبدالی بن حشام کی روایت سے یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک مجھ کو آپ کے ساتھ سب چیزوں سے زیادہ محبت ہے بجوز اپنی جان کے یعنی اپنی جان کے برابر آپ کی محبت معلوم نہیں ہوتی یہ حضرت عمر نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم الزاد کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ایماندار نہ ہوگے جب تک میرے ساتھ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہ رکھو گے اللہ اکبر سبحانہ اللہ اپنی جان سے بھی زیادہ جب تک محبت نہیں ہوگی اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے عرض کیا اب تو آپ کے ساتھ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت معلوم ہوتی ہے جب یہ بات کہی وہ کہنے کا اثر تھا رسول اللہ کی توجہ تھی دل کے اندر سے وہ محل بھی صاف ہو گیا اوہ جان فرمایا کہ فرمایا کہ مجھے اپنی جان سے بھی آپ سے زیادہ محبت ہے آپ نے فرمایا فرمایا کہ اب اب پورے ایماندار ہوئے عمر اب پورے ایماندار ہوئے عمر گوہے کہ دیکھیں اپنی جان سے بھی زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہوتی ہے اب اس کا مطلب ہے کہ اب یہ جہ وہ سیدیندار ہے فائدہ حضرت تانویر احمد اللہ لکھتے ہیں اس بات کو آسانے کے ساتھ یوں سمجھ رو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اول غور نہیں کیا تھا یہ خیال کیا کہ اپنی تکلیف سے جتنا اثر ہوتا ہے دوسرے کے تکلیف سے اتنا اثر نہیں ہوتا اس لئے اپنی جان زیادہ پیاری معلوم ہوتی ہے پھر سوچنے سے معلوم ہوا کہ اگر جان دینے کا موقع آ جائے تو یقینی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچانے کے لیے ہر مسلمان اپنی جان دینے کو تیار ہو جائے گا تو اسی طرح آپ کے دین پر بھی جان دینے سے مو انا موڑے تو جان سے بھی زیادہ پیارے ہوئے تو یہ جب آپ نے توجہ کی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کی برکت تھی حضور عمر رضی اللہ تعالی کو توجہ ہی آپ فرمایا کہ نہیں ہاں مجھے تو اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت اور پیار ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسا پیار و محبت رسول اللہ سے عطا فرما دے اپنے جان اور پوری انسانیت اپنے اہل و عیال اپنے ماں باپ اور اولاد سے بھی زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو اور یہ محبت کے لطف نصیب ہو گیا تو دنیا میں انسان جنت کے مزے لوٹتا ہے آمین یارب العالمین